اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں اس لوگ امید کرتا ہوں اس لوگ خریص ہوں گے اور اللہ پر خریص رکھے ڈیر سرونٹس آج کے اس ویڈیو کا اندر ہم لوگ CS331 کے اسائیمنٹ نمبر ٹو کا جو سلوشن ہے وہ آپ لوگ سارے ڈسس کریں گے تو اگر آپ مان چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو دلازم چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو چل لگ رہی ہو تو دلازم بھی لائک موڈی شیئرنگ کر کے جائیے گا میں نے آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ CS331 کی اسائیمنٹ نمبر ٹو کا جو قویسٹن فائل ہے وہ اپن کیا ہوا ہے میں آپ لوگ کے سامنے جب وہ ساری کی اسائیمنٹ بناوں گا تو پھر بھی اگر آپ کے ذن میں کوئی ویڈی رہے جائے کوئی ڈاؤٹ رہے جائے تو مجھے اس ویڈیو نمبر پہ کونٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ پیلٹ پہ کسی بھی بک کی اسائیمنٹ بنوانا چاہتے ہیں قویز کروانا چاہتے ہیں اپنے فائلٹم کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ورسائب پہ کونٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ پیٹا جو قویسٹن نمبر ون دیا گیا ہے اس کے اندر ہمیں کچھ شورٹکیز لکھنی ہے جو کہ مارکس آٹ ورڈ کی اوپر ہیں اب یہ قویسٹن میں چاہتا تھا میں پہلے بھی سوال کر سکتا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ میں سارا کچھ آپ کے سامنے جہاں پہ سوال کروں تو پہلا ہمارے پاس یہاں پہ جو ایکشن دیا گیا وہ دیا گیا جی select all the content of our file کہ آپ کے پاس ایک فائل دی گئی ہے اس کے اندر جتنا بھی content آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے اس پوز کہ آپ کے پاس ایک یہی فائل ہے اور اس کے اندر جتنا بھی content ہے آپ کو select کرنا ہے تو اس کے لئے کون سی command آپ use کریں گے تو اس کے لئے بیٹا جو ورڈ کے اندر command use ہوتی ہے ctrl plus a ہے یعنی کہ اگر میں keyboard سے ctrl plus a دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ سارا کسار جو چیزیں select ہو جائیں ہم کہتے ہیں selection ٹھیک ہے اب یہاں بھی لکھیں ctrl plus a ٹھیک ہے جی اور میں اس کو copy بھی کر لیتا ہوں کیونکہ آگے والی بھی ہم نے اس کو command use کرنا ہے اس کے بعد چیزوں کو copy کرنے کے لئے ہم لوگ کون سی command use کرتے ہیں ورڈ کے اندرے جب ہمیں چیز کو copy کرنا ہوتا ہے تو بیٹا ہم یہاں پہ اس کو پہلے selection کرتے ہیں selection کرنے کے بعد ہم ctrl c دباثیں keyboard سے ٹھیک ہے پھر ہم نے paste کرنے کے لئے use کرنا ہے ctrl v تو ابھی ہم ctrl c کریں گے copy کے لئے اور جب ہمیں paste کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے use ctrl v اس کے بعد کہتا ہے جی cut کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے selection جب ہمیں کوئی selection بیٹا cut کر نہیں ہوتے تو ہم keyboard سے ctrl plus x دباتے ہیں دیکھیں یہ cut ہو گئی ہے ٹھیک ہے سو یہ اب ctrl v سے paste کر دوں اور اب میں اسے ctrl x دبا کے جو یہاں پہ cut کر سکتا ہوں اس کے بعد کہتا ہے کہ جیجے اگر آپ کے پاس تیکس select کیا اس کا board کیسے کرتے ہیں ویٹس کے لئے جو command ہوتی ہوتی ہے ctrl b کی جیسے میں اس کو یہاں پہ select کر کے b دباؤں گا دیکھیں یہ bold ہو جائے گا یعنی کہ ctrl plus b اس کے بعد کہتا ہے کہ جیجے make the selected text italic جب آپ نے کوئی select text کیا ہو اور آپ اس کو italic font کے اندر convert کرنا چاہتے ہیں تب ہم لوگ use کرتے ہیں ctrl plus i جیسے میں اس کو ctrl plus i دباؤں گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا straight آگیا test ترچھا سا ہو گیا اسے ہم italic کہتے ہیں اگر ہمیں ایک text underline کرنا ہوتا اس کے لئے ہم لئے use کرتے ہیں ctrl u keyboard سے اب اگر میں ctrl u دباؤں keyboard سے یہ دیکھیں underline ہو جائے گا اس طرح ٹھیک ہے جی اس کے بعد کہتا ہے to undo any action اگر کوئی action ہم نے perform کیا تھا اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ غلطی سے perform اگل ہے کہ میں یہاں پہ ctrl v کروں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہتا ہے میں ctrl z دباؤں گا یہاں سے کیا دباؤں گا ctrl z ctrl z سے ہم لوگ undo کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک action ہوتا ہے ctrl y ctrl y آپ لوگ یہاں پہ use کرتے ہیں جب آپ نے کوئی بھی چیز redo کرنی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ یہاں پہ home keyboard کلک کریں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس command بھی دی گئے ہیں ctrl z ctrl y یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں اس کے بعد جب آپ نے save کرنی ہوتی ہے changes فائل کرنے ctrl plus s دباتے ہیں بیٹا keyboard سے اگین سے دیکھ لیں جب آپ نے کچھی select کرنی ہوتی ہے تو ctrl a copy کرنے کے لیے c c paste کرنے کے لیے ctrl v cut کرنے کے لیے ctrl x bolt کرنے کے لیے ctrl b italic کرنے کے لیے ctrl i کی command ہوتی ہے selected text underlend کرنے کے لیے ctrl u کی command ہوتی ہے اور جب آپ نے کوئی action undo کرنا ہوتا ہے ctrl z جب آپ نے اسی action کو redo کروانا ہوتا ہے ctrl y اور جب آپ نے save changes کرنے ہوتے ہیں فائل کے لیے ctrl s command اس لیے لکھیں تاکہ آپ کو لکھنی بھی آجائیں ساتھ میں question number 2 question number 2 question number 2 کے اندر کہتا ہے use microsoft word to perform the following task ہم نے word کو use کرتے ہو کچھ اس طرح کا task perform کرنا ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں سر insert table of size 3 by 1 یعنی کہ 3 row ہونے چاہیے اور ایک column ہونا چاہیے تو چلیں بنا لیتے ہیں insert کے پر جائیں table کے پر جائیں اور یہاں پر 3 by 1 کا آپ جانا اور یہاں پر column create کر لیں ٹھیک ہے جی اوکے تو میرے پاس یہاں پر دے سکتے ہیں کہ 3 by 1 کا column create ہو گئے یہ دیکھیں اس طرح 3 اور اس کے بعد یہ 1 ٹھیک ہے جی اوکے اب ہم نے اس پہ کرنا کیا ہے سر کہتے ہیں کہ write picture write picture of village in first cell یعنی کہ کہتے ہیں کہ write picture of village in first cell کہ ہم نے جو ہے وہ write کرنا ہے picture of village in first cell یعنی مجھے first cell لے اس کے نام لوگیں یہ picture of villages لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اوکے لکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے make it highlight and bold اب آپ نے اس کو highlight کرنا ہے اور bold کرنا ہے highlight کرنا ہے highlight کرنے کے بعد یہاں پہ یہ highlight option آپ کے بس دیا گیا ہے اب اس کے پر کلک کریں highlight ہو جائے گا ٹھیک ہے سر نے اسے highlight کیا ہے center alignment کر کے تو ہم بھی center alignment میں اس کو highlight کر لیں گے اوکے اس کے بعد کہتے ہیں سر اس کو bold کریں تو bold کرنے کے لئے میں نے ابھی آپ کو command بتائی تھی اس کو select کریں ctrl b ڈبائیں کی ور سے ٹھیک ہے اب اس کے اگر center line آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ center پہ click کریں تو یہاں پہ center alignment ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو بیٹا ہمارا جو text ہے highlight ہو چکا ہے bold ہو چکا ہے text requirement ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے دو images جاہے وہ villages کی لینی ہے اور وہ کہاں سے download کرنی ہے آپ نے internet سے download کرنی ہے اور جو empty ہمارے پاس cell یہ بچیں ہیں دو وہ اس کے اندر آپ لوگ نے add کرنی ہے اب جب آپ لوگ pictures add کرتے ہیں تو sometimes لوگ confused ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کیسے add کریں پچھر بہت بڑی ہوتی ہے بہت چھوٹی ہے تو بیسکل یہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ نے اس کو کیسے adjust کرنا ہے آپ نے سمپلی بیٹا دو pictures download کر لی نہیں ہے so میں نے یہاں پہ already download کی ہوئی ہیں اور یہ الگ الگ size کی pictures ہیں تاکہ میں آپ کو اچھے دکھائے سمجھا سکوں تو میں simply اس picture کو copy کر لیتا ہوں اور copy کرنے کے بعد میں second cell میں اس کو paste کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ control v دبا کے paste کر لیتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو یہ picture بہت بڑی ہے اور cell کو پورا cover چک کر چکی ہے تو میں اس کو پہلے zoom out کر لوں گا بہت کافی زیادہ اور میں اس picture کو یہاں پہ select کروں گا select کرنے کے بعد میں یہاں پہ چھوٹا سا редیوز کروں گا اور اس کی یہاں سے width بھی تھوڑا سی کم کروں گا پھر اس کی hide بھی کم کرتا جاؤوں گا آکہ اب میں اس کو جتنا چاہوں میں اس کو редیوز کر سکتا ہوں crop کر سکتا ہوں یہاں پہ right click کر کے میں اگر crop کرنا چاہوں تو میں اس کو crop بھی کر سکتا ہوں اس میں بھی کوئی issue والی بات کوئی نہیں ہے اس کو کرنا چاہے تو یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اس کا آپ سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس الگ الگ یہاں پر ویز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ مزید چھوٹا ہو گیا ہے اوکے اب میں جو اپنی دوسری پیچر ہے میں اس کو بھی ڈریکن ڈراب کر لیتا ہوں یہاں پر کنٹرول سی کنٹرول بھی اب یہ دیکھیں یہ پیچر بھی کافی زیادہ بڑی ہے آپ دونوں طریقے کر سکتے ہیں رائٹ ٹلک کر کے کرنا چاہے تو کروپ کر لیں کروپ میں بھی یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس سم ٹیم ایشیوز آ جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو پہلے چاہ رہا تھا کہ پہلے میں کو سیٹنگ کر دوں پچر کی اس کے بعد تاکہ آپ کے لیے کروپ کرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے یہ آپ نے یہاں پر پہلے اس کو تھوڑی سی ہائٹ اس کی کم کرنی ہے اس کے بعد اس کی یہاں پہ آجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے اب یہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ازلی رائٹ ٹلک کریں کرلے ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں تک اس کو کروپ کر لیتا ہوں چلیں جی اب انٹر دباؤتے ہیں کیبورڈ سے یہ میرے پاس یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے اب اس کو اب چاہے تو اور بھی نیچے سے کروپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو اور کر لیتا ہوں یہ یہاں تک ٹھیک ہے جی اوپر سے بچانوں تو میں اس تھوڑا سا چھوٹا کرلوں تاکہ یہ دوسری پچھے کے بڑابر ہو جائے تو یہاں تک ٹھیک ہے تو اب یہ ہم لوگوں نے ان کو دیکھیں ایڈجسٹ کر لیا یہاں پہ ہم لوگوں نے کرنا کیا اب میں نے کرنا ہے سینٹر ٹیبل کے اندر اب ٹیبل کا سینٹر کیسے کرتے ہیں اس کو پچھے کو سلک کریں رائٹ کلک کریں سائز این پوزیشن کے پر کلک کر دیں اس کے بعد اب یہاں پہ آپ دریکٹلی پوزیشن کے پر جا کے اگر یہ آپ کی کریں بعد اب یہاں پہ کلک کریں اس کو سکوئر کر لیں پہلے سکوئر کر کے پھر حصہ کلک کریں سائز این پوزیشن پر کلک کریں پوزیشن کے اپور جائیں اور اس کو ہاں کلک کریں یہاں سے اور آرائیمن ورکے خ 작رہ کر دیں کی بڑٹ جیسے ہاں پہ دوسری پچھے سلک کریں پر حصہ کلک کریں پوزیشن کے پتاہ جائےref عصہ لاک پی کلک کرنا ہے لیک جانک کرے اس کو پہلے سکوئر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے alignment کے لئے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو center کرنا ہے اور ok press کرنا ہے کی بور سے دیکھیں آپ کی دونوں pictures یہاں پہ لگ چکی ہیں اب اس picture کو بھی چھوٹا اوپر سے crop کر لیتے ہیں یہاں تک تاکہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے دکھائی دے یہ ہماری دونوں pictures بھی لگ گئی ہیں ہمارا text جو ہے پہلے سال والا bold بھی ہو چکا ہے picture of images جس کے اندر ہم نے لکھا تھا اور ہماری یہاں پر والد جی shorter وہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس assignment کسی طرح کیسے سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کس دن میں کیوری ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہم اسے پوچھ سکتے ہیں باقی پیٹ پہ بنوانے کے لئے مجھے ورسل پہ contact کر سکتے ہیں unique assignment آپ لوگوں کو بنا کر دی جائے گی with marks guarantee اللہ حافظ اور اسلام علیکم